موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نوید ملک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وطن ٹی وی ناظرین پی ایسل کا جو ملہ ہے وہ سجا ہوا ہے جو عوام میں کافی جوشک روش پایا جا رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے باہل ہوتے ہی جو ملہ ہے وہ پاکستان میں سجا ہوا ہے تمام تر میچ ہے جو پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں لاہور میں آج کوئٹا گلیڈیئٹر اور لاہور کلندر کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آنے والے شائکین سے ہم جو ایک اور ایشو ہے عورت مارچ کے نام پہ وہ جو جنم لے رہا ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے لوگوں کی رائے وہ کیا رکھتے ہیں کیا عورت کو جو وہ حقوق مانگنا چاہ رہے ہیں انہیں وہ حقوق ملنے چاہیے کیا اسلام ایک سپیڈیئر مذہب ہے اور اس نے عورت کو تمام تر حقوق پہلے سے بھی دیئے ہوئے ہیں اور اس میں ایک مکمل عورت کے حقوق ہیں پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسا کتاب نہیں ہے جس میں عورت کو حقوق نہ دیئے ہو مگر یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو عورت کے نام پہ یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں مختلف لوگوں سے جانیں گے اور ان سے بات کریں گے پوچھیں گے اسلام علیکم کیا حال ہے آج آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لہور کلندر کو لہور کلندر تو ہار جائے گی کوئی بات نہیں ہماری ہوم ٹیم ہے تو سپورٹ تو کرنا پڑتا ہے ہم فواد رانہ صاحب کے ساتھ ہیں اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آج کل ایک بڑا ایشو وہ جنم لیا ہوا ہے اور چل بھی رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی عورت جو مارچ ہے وہ عورت کے نام پہ جو مارچ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے حقوق لینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں کیا یہ ان کا جو سلوگن ایور ٹھیک ہے لیکن جی اگر وہ عورت باپ پردگاہ ہوتی تو اگر اس نے کوئی بات ٹھیک کی ہوتی تو پھر تو حلیل الرحمان کمر صاحب کو تو ہر بندہ گندہ کہتا لیکن اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میری بیٹی کل کو کسی کے پاس جائے گی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اگر تب وہ کہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا یہ کیا تو تب کیا وہ کسی کو مو دکھائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے جو یہ ایک مکمل ذابطہ یاد کتاب ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مذہب ہے اور اس میں تمام تر جو عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دی ہیں وہ کسی مذہب نہیں دی ہے اب کیا سمجھتے ہیں سر یہ سب یوڈی لوبی ہے ٹھیک ہے وہ بہت گلد کہہ رہی ہے لہجہ آپ نے دیکھا ہے میرا جسم میری مرضی ایسے انسان کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں جتنے بچے چاہوں پیدا کروں جتنی دیر خوان کے ساتھ رہوں ٹیم گزاروں ایسا نہیں ہوتا یہ ماری اسلام میں کئی بھی نہیں ہے بکایا ہم خلیل و رحمان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ نے آپ نے ان کی رائے جانی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خلیل و رحمان کے ساتھ ہیں ہم اور اس سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ ان کا کہنا یہ کیا ہے جی اسلام علیکم کون سے ٹیم کو آپ سپورٹ کریں گے کوئی ٹاگل ایڈیئیٹر لاہور ہم لاہور کے ہیں وہ تو غددار ہیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آج کل جو سوچل میڈیا پہ جو ایشیو چار رہا ہے وہ جنم لے رہا ہے میرا جسم میری مرضی اور خلیل و رحمان نے اور جو ماروی سرمد ہے ان کے آپس میں ہوئی ہے کیا وہ جو ماروی سرمد ہے اور جو عورت مارش کے نام پہ جو یہ عورت مارش کرنا جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے کہ یہ ان کی کون سے حقوق لینے نکلیں کیا وہ صحیح مارش کرنا جا رہے ہیں دیکھیں ہمارا یہ ملک جو ہے وہ اسلامی کنٹری ہے اسلامی کنٹری جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں یہ ذرا سارا سار بےہودگی ہے یہ اس مارش کے ہم اگینس ہیں یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام تو ایک مکمل ذابطہ حیات وہ کہلیں دین ہے اس میں جو جتنے میرے خیال عورت کو اسلام نے حقوق دیئے اور کسی نے نہیں دیئے یہ عورت مارش کے نام پہ یہ کیا آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں یا میرا جسم میری مرضی یہ سلوگن ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ سلوگن بلکل ٹھیک نہیں ہے تو جو اسلام نے حقوق دیئے ہیں یہ تو مغرب کی مغرب کی سازشے ہیں جو یہاں پہ یہ لا رہی ہے ماروی سرمند ہو گئی یہ دوسری یہ عورتیں ہیں ہم اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہیں جی جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا کہ جو میش دیکھنے آنے والے جو شائقین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی یہ ایک جو جس حقوق کے لیے یہ عورت مارش کیا جا رہا ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اسلام ایک مکمل جو مذہب ہے اور اس میں تمام تر جو عورت کے حقوق ہیں وہ اسلام نے وضع کر دیئے گئے ہیں اور جو ان کا یہ جس مارش کے لیے باہر نکلیں یہ ایک مغربی لابی کی حصہ ہے ناظرین بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جوڑیے رہے گا لے ٹیسٹ ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن آن کرنا نہ بھولیں شکریہ